بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹھ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور پیور اورگینک فوڈ فار مائی آسٹرل آفز میری آسٹرل آفز کے لیے پیور اورگینک فوڈ جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور یہ وہ فوڈ ہے جو ابھی میں اپنے آسٹرل آفز کو دینے والا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کچھ سالن تھا گوبی کا یہ میں نے ٹیسٹنگ کے طور پر ان کو رکھا ہے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں بارحال یہ ہر چیز کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ گوبی ہے اور گوبی کے ساتھ میں نے جو گوبی کے بیک سیٹ پہ ہوتی ہے اس کی گرییاں اس کو بریگ بریگ کاٹ دیا اور اس کے جو پتے ہیں ان کو بھی کاٹ لیا اس میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں کہ جی کیا نام لیتے ہیں ذہن سے نام نکل گیا چلو بارحال ٹماتر ہے اور یہ پیاز سوری پیاز کا ذہن میں نام نہیں آرہا تھا اس کو بھی کاٹ دیا ہے تو یہ پیور اورگینک فوڈ ہے یہ میری آسٹرل آفز ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ یہ جب کھائیں گی تو بہت خوش ہوں گی تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ دیکھئے گا ان کا تماشا ماشاءاللہ یہ چیک کیجئے گا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا خوش ہو کے کھا رہی ہیں اور یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند بھی ہیں اور یہ چیزیں آپ ان کو ضرور دیا کیجئے تو یہ پیور اورگینک فوڈ ہوتی ہے جو ان کی ایک غزہ ہے بہت پسند ہے ان کو تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ایک یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کھانا میں نے ان کو دیا ہے دیکھیں آپ بڑے خوش ہو کے شوق سے کھا رہی ہیں تو جس برتن میں میں نے ان کو دیا ہے یہ ہم بیسیکلی پنجابی میں اس کو پرات کہتے ہیں ٹھیک ہے باؤل بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہ اس میں جو آپ نے دینا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ان کے لیے ایک الیدہ سے رکھنا ہے ٹھیک ہے الیدہ سے رکھنا ہے لڑ پڑتے ہیں نا پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا برطن الگ سے رکھنا ہے تاکہ جب یہ کھائیں اور جب یہ کیا نام لیتے ہیں کہ اس میں کھائیں تو ان کے جراسیم جو ہیں وہ گھر والے برطن میں نہ ہو تم عمومی طور پر ہم لوگ جو ہے اس میں آٹا گونتے ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آٹا جو گونتا ہے وہی والا برطن ان کے آگے رکھنا ہے وہ بلکل بھی نہیں رکھنا آپ نے ان کے لیے الیدہ سے برطن جو ہے وہ رکھنا ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوش ہو کہ یہ اس چیز کو کھا رہے ہیں اور ان کی چونچے چلتی بھی دیکھیں یہ وہ پیور اورگینک فوڈ ہے جسے کھا کر یہ انڈے دیتے ہیں اور یہ انڈے میں سیل کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے دو تین بھائی ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور جنہوں نے مجھ سے انڈے پر چیز کیے تو وہ ماشاءاللہ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ کاشی سیڈ آپ نے جو مال رکھا ہے اور جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ کیر کر رہے ہیں میں نے پورے پاکستان میں اس طرح نہیں دیکھا وہ کہتے کہ میں نے کم از کم پچیس سے تیس جو ہے وہ فارما اس کو وزٹ کیا ہے لیکن آپ کا ماشاءاللہ جو نظام ہے جس طرح سے آپ ان کی کیر کرتے ہیں وہ میں نے نہیں آج تک دیکھا تو دوستو یہ بات ہوتی ہے ایک لگن کی ایک شوق کی بات ہوتی ہے چاہے آپ چھوٹے لیول پر کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے کام کریں کہ جو آپ کے انڈر آ رہے ہیں یعنی کہ آپ ان کی کفالت ہی ایک قسم کی کر رہے ہیں ان کو نگداش کر رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کی کیر کر رہے ہیں تو وہ آپ بالکل اچھے طریقے سے کریں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے بچوں کی کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی کیر کریں انشاءاللہ یہ میرا بلیو ہے کہ اللہ تعالی آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے کاروبار میں بھی برکر ڈالے گا اور آپ کے مال میں بھی برکر ڈالے گا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کھا رہے ہیں اور ان کو میں نے اتنا دیا ہے کہ یہ ان کی جو بیلی ہے یہ فل ہو جائے گی انشاءاللہ یہ فل ہو جائیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ اتنا میں ان کے لئے مال لے کے آئے ہم تو باقی یہ ہے کہ ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے آپ اس کو کائنڈی چینل کو آپ کا اپنا چینل ہے موجی بندہ کاشی سیڈ بھی آپ کا موجی بندہ چینل بھی آپ کا ٹھیک ہے اور ان سے جو پروڈکشن ہوگی اس کے خالص پیور انڈے بھی آپ کے تو جن میرے بھائیوں نے انڈے لینے ہیں انڈے جن کو چاہیے وہ اور دوسرا نمبر ہے ان دونوں نمبر پر کار اور آپ ورسیپ پر یعنی کہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کائنڈلی مجھے جو ہے وہ میسیجیز نہ کیا کریں یعنی کہ ان باکس میں ورسیپ پہ آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن بارہ بجے کے بعد کالیں آ رہی ہوتی ہیں رات کو ایک بجے بھی آ رہی ہوتی ہیں تو دیکھا کریں گے ہم بھی انسان ہیں دیکھیں سونا ہے پھر صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے تو آپ کی ہو سکتا ہے روٹین اس طرح کی ہوگا آپ دو بجے تین بجے سوتے ہوں اور صبح لیٹ اٹھتے ہوں لیکن الحمدللہ نماز کا پبندی کرنی ہوتی ہے تو رات کو نو ساڑھے نو بجے سو جاتے ہیں اور صبح جلدی جو ہے وہ اٹھنے کی عادت ہے میری تو اس لیے آپ کوشش کریں نو سے ساڑھے نو بجے کے درمیان میں کونٹیکٹ کریں مجھ سے تاکہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں اور میں آپ کو اسی وقت فیڈ بیک بھی دوں گا کال آپ کی کا اس کو اٹینڈ بھی کروں گا اور آپ کو جواب بھی دوں گا تو یہ میری مرگی جو ہے وہ کورنر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹ گی ہے اور یہ اس کی جگہ ہے جہاں پر یہ انڈا دیتی ہے یہ ابھی انڈا دینے کے لیے بیٹھ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کی پروڈکشن ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرگی اس وقت انڈا دینے کے لیے بیٹھ چکی ہے جب اس کی چونٹ موں کھلا ہو تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ انڈا دینے کے لیے بیٹھ رہی ہے تو یہ دوسری بھی آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ ایک نظام ہے قدرت کا چلتا رہتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اورگینک فوڈ یہ کھا رہی ہیں دیکھیں اور ان کی شائننگ ماشاءاللہ چیک کریں پیور آسٹر لاغ کے یہ مرگے آپ چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیا شائننگ ہے کیا خوبصورتی ہے اور مرگیوں کی آپ دیکھیں کوالٹی چیک کریں ان کی ہیلتھ چیک کریں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا مینٹین کے آپ نے صرف فیڈ پہ لگا دیا دانے پہ لگا دیا ساتھ یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اب دیکھیں میں بیٹھا ہوں یہ کتنی شرارتی ہے میرے نیچے سے گزر گئی ہے تو یہ پیار بھی آپ سے کرتی ہیں محبت کرتی ہیں لب کرتی ہیں جب آپ ان سے لب کریں گے تو یہ بھی آپ سے لب کریں گے اور ان کا لب جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ چینل ابھی جو ہے وہ آپ کا ہے پاشی سیڑ بھی آپ کا ہے تو کانڈی اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری جو آسٹر لوفز ہیں یہ کیسی ہیں اور جو میں فوڈنگ ان کو کر رہا ہوں جو فوڈ ان کو کھلا رہا ہوں وہ کیسی ہیں اور حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس بھی کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں چینل سبسکرائب کا تمہیں آپ کو کیا ہی دیا اور بریڈ کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرے آسٹر لوفز کیسے لگے اور انشاءاللہ ابھی پچاس آسٹر لوفز جو ہے وہ اور ابھی بات چل رہی ہے میں ایکچلی پیور بریڈ لینا چاہ رہا ہوں وہ ذرا ڈونڈنے میں ٹائم لگتا ہے تو انشاءاللہ پچاس آسٹر لوفز اور آ جائیں گی پھر انشاءاللہ انڈوں کی جو پروڈکشن ہے ابھی بارہ یہ ہیں مرگیاں پچاس مرگیاں اور ہو جائیں گی تو سکسٹی ٹو تک انشاءاللہ پہنچے گا پھر ڈیلی کی جو پروڈکشن ہے وہ انشاءاللہ ففٹی فائی پلس ہو جائے گی پھر انشاءاللہ انڈے بھی زیادہ ہوں گے اور جو مجھے کونٹیکٹ کرتے ہیں جن کو میں آگے کا ٹائم دے دیتا ہوں کہ ابھی بھائی بوکنگ ہے تو آویلیبل نہیں ہے تو آگے کا جن کو ٹائم ابھی مل رہا ہے تو وہ بھائی انشاءاللہ مجھ سے ایکس لے سکیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ